اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ایم ایر اردو ڈیچر فرم دی ریڈرز پیارے بچو آج کے ہمارے سبق کا علمان ہے نزم ہم ایک ہیں لیکچر نمبر ون میں ہم نے نزم ہم ایک ہے کی پڑھائی کی تھی مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے اور اشار کی تشریح کی تھی آئیے آج ہم نزم ہم ایک ہے کی مشکل کرتے ہیں سب سے پہلے ہاس الفاظ ہیں گگن گگن آسمان جانباز جان پر کھیلنے والے راہی مسافر یعنی راہ کے ساتھی سانجی ساتھی دارے یعنی دریاؤ کا بہاؤ سوال نمبر ایک سوالات کے متصر جوابات دیں شاعر نے کونسی دو چیزوں کو سانجا قرار دیا ہے شاعر نے خوشی اور غم کو سانجا قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پاکستانی ایک دوسرے کے دکھ سکھ رنج خوشی تکلیف اسائش اور تنگی اور راحت میں شریک ہے خوشی کی اظہار کا وقت ہو یا تکلیف میں کمگساری کا عالم تمام اہل وطن ہر موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہیں ہمارا اگلہ سوال ہے بن مٹی سے شاعر کی کیا مراد ہے بن مٹی سے شاعر کی مراد ہے اہل وطن کا آپس میں متخد ہو کر رہنا جس طرح پانچ انگلیاں بند کرنے سے مٹی بنتی ہے اسی طرح چاروں صوبوں وفاق اور فاٹا کے ملنے سے پاک وطن پاکستان بنتا ہے ہمارا اگلہ سوال ہے پاک وطن کی عزت کتنی پیاری ہے پاک وطن کی عزت جان سے زیادہ پیاری ہے یعنی قومی عظمت کے لیے ہم جان کی بازی لگانے سے بھی درید نہیں کریں گے اگلہ سوال ہے مناسب الفاس لگا کر مستر مکمل کرے اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری بن مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی ہشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہمارا اگلہ سوال ہے نظم کو سامنے رکھتے ہوئے دوست جواب کی نشاندہ ہی ٹک سے کرے ہم کس کے سائے تلے ایک ہے پرچم ہم سب کس کے مسافر ہیں ایک ہی کشتی کے ہمارا درست آپشن ہے ایک ہی کشتی کے جماع سپاہی کس پر مٹنے والے ہیں اپنی آن پر ہمارا درست آپشن ہے اپنی آن پر کس کی عزت ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے وطن کی ہمارا درست آپشن ہے وطن کی پھول اور چھبنم کس جگہ ایک ہے وطن میں ہمارا درست آپشن ہے وطن میں ہمارا اگلہ سوال ہے ایک ہی کشتی کے ہی مسافر ایک ہی منزل کے راہی اپنی آن پر مٹنے والے ہمجاباز سپاہی اس شیر میں ایک ہی کشتی کے مسافر ایک منزل کے راہی اور جانباز سپاہی سے کیا مراد ہے اس شیر میں ایک کشتی کے مسافر سے مراد ہے ایک ہی راستے پر جانے والے سوال ایک ہی منزل کے راہی ایک ہی مقام یا مرحلے پر پہنچنے والے مسافر اور جانباز سپاہی سے مراد ہے وطن کے لیے جان قربان کر دینے والی فوج ہمارا اگلا سوال ہے درجز الالفاظ کے متراتف لکھیں پرچم جنڈا سانجی مشترکہ چمن گلچن گگن آسمان راہی مسافر جانباز بہادر آن شان عزت ہمارا اگلا سوال ہے درجز الالفاظ کے متراتف لکھیں خوشی غمی پھول کانٹے پاک نپاک عزت زلت تلے اوپر سایا دوب درجز الالفاظ کا تلفظ اعراب سے واضح کریں سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس چانباز عزت منزل سپاہی چمن ہمارا اگلا سوال ہے کالم علف اور کالم بے کے متعلقہ الفاظ کو آپس میں ملائیں یعنی ہم کالم علف کے الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے ملائیں گے جیسے پرچم جنڈا سانجی مشترکہ چمن پھول منزل مسافر سمندر دریا ہمارا اگلا سوال ہے ایسا مصرہ جو نظم کے ہر مند کے آخر پر دور آجائے اس سے ٹیپ مصرہ کہتے ہیں اس نظم میں کون سا مصرہ ٹیپ کا مصرہ ہے یعنی وہ مصرہ جو نظم کے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے نظم کے بند کے آخر میں بار بار دور آجائے جاتا ہے وہ اس نظم کا ٹیپ مصرہ کہلاتا ہے جیسے اس نظم کا ٹیپ مصرہ ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں مر اگلا سوال ایسی نظم جس میں ملک و قوم کے ساتھ محبت کا اظہار ہو اسے قومی نظم کہا جاتا ہے اس نظم میں پاکستان کے سب سے حلالی پرچم کی عزت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے سائے میں قومی اتحاد اور اتفاق کا جذبہ ابارہ گیا ہے قومی پرچم کی عزمت کے موضوع پر دست ستریں تحریر کریں قومی پرچم عزمت اور سربلندی کی علامت ہے مسلم قومیت کی عزمت کا محفر ہے اہل وطن کی سربلندی اور شان و شکت کا مرکز ہے سب سے حلالی پرچم پر چان سے تارہ ملکی ترقیہ و خوشحالی کا مصرہ ہے یہ پرچم ہماری آن اور شان کی علامت ہے اس پرچم کی سربلندی انصاف کی سربلندی کا نام ہے اس پرچم کے حامل لوگ دین اسلام کو ماننے والے مسلمان ہیں یہ پرچم ایمان اسلام یقین اور اتحاد کا مصر ہے یہ ایمان اور انصاف کے علم برداروں کا نشان ہے جب تک دنیا رہے گی ہمارے پاک وطن پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا مرکلا سوال ہے درجزیل الفاظ کو اپلے جملوں میں استعمال کریں دارے تمام دریاؤں کے دارے سمندر میں جا گیتے ہیں چمن ہمارا وطن ایک چمن کی طرح ہے شبنم شبنم صبح کے وقت پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانت دکھائی دیتے ہیں آن پاکستانی اپنے وطن کی آن پر جان قربان کر دیتے ہیں اسماں کی تذکیر و تانیس یعنی جو اسم استعمال ہوتے ہیں فکروں میں ان کی مذکر اور موننس کے حوالے سے پہچان کسی شخص جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں مذکر اور موننس اس لئے جملہ بناتے وقت اس عمر کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسم مذکر ہوں اور اس کے ساتھ فیل بھی مذکر استعمال ہو جو اس موننس ہوں ان کا فیل یا ان کے ساتھ جو فیل استعمال کیا گیا ہو موننس ہوگا جیسے میں نے اخبار پڑا یعنی یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اخبار پڑی درست یہ ہی ہوگا کہ میں نے اخبار پڑا ہم نے روٹی کھائی درست یہ ہوگا کہ ہم نے روٹی کھائی پہلے جملے میں اخبار مذکر اسم ہے اس لئے اس کا فیل بھی مذکر آیا ہے جبکہ دوسرے جملے میں روٹی موننس اسم ہے اس لئے اس کا فعل بھی معنیس آیا ہے اب اخبار پڑی یا روٹی کھایا لکھا جائے تو قائدے کی روح سے غلط ہوگا آپ مندجزل جملوں کو درست کریں یہ کس کی قلم ہے یہ غلط جملہ ہے یہ کس کا قلم ہے اسلم نے نئے کمیس پہنی اسلم نے نیا کمیس پہنا ہم نے ہاکی کھیلی ہم نے ہاکی کھیلا یہ میز کس نے بنایا یہ میز کس نے بنائی تو پیارے بچوں ہمارے مشک مکمل ہوئی آپ نے نظم کی مکمل مشک یاد کرنی ہے اور تمام مشکی سوالات کے جوابات جوابیں کابی پر لکھ رہے ہیں شکریہ اللہ حافظ